بسم اللہ الرحمن الرحیم سیویر قسم کا وہ ایک ٹیسٹ ایک ٹرائل ہے انسانیت کے لیے جنت کی بشارت ملی ہے اب ہم آتے ہیں اپنے اس گروہ کے طرف اس حدیث کے پہلے حصے کے طرف جس میں ہندوستان کے لشکر کی جو بات کی گئی ہے جس کے لشکر کشی جو کرے گا ہندوستان پر جو اٹیک کرے گا ہندوستان پر جو غزوہ ہند کا جو واقعہ ہے اس کو کوٹ کر رہی ہے حدیث یہ اب ہم نے سمجھنا ہے کہ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پہلے ہو چکا ہے پاسٹ میں ہم نے سمجھنا ہے کہ یہ کب کی بات کرتے ہیں کچھ لوگ محمود غزنوی کی بات کرتے ہیں کچھ لوگ محمد بن قاسم کی بات کرتے ہیں اگر وہ دور ہم لے لیں اگر آپ اس کو تھوڑا سا سٹیڈی کر لیں انیلیسز آپ کو یہ چیز بتا دیں گے آپ کے انیلیسز جب آپ سٹیڈی کر لیں گے کہ اس وقت تو مسلمان بہت سٹرانک تھے مسلمان ایک قسم کے سوپر پاورز وہ ان کے لئے کوئی مسئلہ نہیں تھا ٹھیک ہے ان کو ایک سٹرگل کرنی پڑی ہے فائٹ کرنی پڑی ہے ظاہری بات ہے فائٹ تو کرنی پڑتی ہے بٹ اس اس جسٹ این اینا فائٹ اس میں کوئی خاص بات نہیں تھی کہ جنت کی ٹکٹ دی جائے کیونکہ سارے حدیث تو انہوں نے پڑی ہوئی تھی نا اس میں انہوں نے انیشیئٹ کیا انہوں نے اس طرح لشکر کشی کی انہوں نے اس کو سٹارٹ کیا ان کی وجہ سے اسلام اس طرح آیا لیکن بودھ پرستی کبھی بھی ختم نہیں ہوئی اس خطے سے یہ آج بھی گڑھ ہے بودھ پرستی کا ہندوستان دوسرے لوگ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان احادیث نے ان تمام لوگوں کو موٹیویشن دی ہندوستان پر حملہ کرنے کی اور جس کی ویسے بار بار یہاں پر لیکن ابھی اس کا جو جو کلائمیکس ہے نا جڑ سے نہیں اکھر زکا کلائمیکس ابھی اس کا آنا ہے اب یہ دیکھیں جیسا روم کی بات تھی ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے کلیر کی روم پہ ایک صحابہ نے کیا لشکر کشی ایک بار وہ سپین والا دور ٹھیک ہے جب ہم نے سپین پہ بڑا عرصہ حکومت کی ایک تیسرا فائنل آرمکڈون ہونا ہے ٹھیک ہے وہ تبوت میں آخری کی لوگا یہ بھی جو ہندوستان کا جو ہے نا یہ غزوہ ہند یہ بیسیکلی جو کلائمیکس ہے جو تبوت کا آپ کیل ہے یہ بھی ہونا پاکی ہے اسی پر ہی یہ جنت کی بشارت ہے اور اسی میں ہی اس کے ساتھ اس کو ملائے ہوازے عیسی علیہ السلام کے دور کے ساتھ دجال کے دور کے ساتھ حضرت امام مہدی کے دور کے ساتھ ٹھیک ہے ہم اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو ڈیکوڈ جب ہم اس کی گہرائی میں جائیں گے اس حدیث کی یہ ایک بڑا ڈیپ کنیکشن ہے ان دونوں کا آپس میں ٹھیک ہے یہ حضرت امام مہدی نے جب آنا ہے تو کشمیر کو انہوں نے فتح کرنا ہی ہم نے اس کی gårہ سمجھ لیا اس کو مان لیا اس کے بغیر چارہ نہیں ہے فلسطین کو انہوں نے ازاد کرنا ہے حضرت امام مہدی نہیں آکے سورہ نسا کی آیت 75 بے شکا بہتبار سال سے پکار رہی ہے کہ یہ بچے یہ مظلوم عورتیں یہ مظلوم مرد یہ پکارنے ہیں یہ پکارنے ہیں یا اللہ مسیحہ کو دے ہمیں کوئی مددگار دے بہتر سال سے مسیحہ کی پکار ہے بہتر سال سے مددگار کی پکار ہے قرآن کی آیت بتا رہی ہے تو بہتر سال سے ہم نے تو کچھ نہیں کیا پوری مسلم امہ وحن کی بیماری کا شکار رہی اور اب اس کلائمکس پہ آگئی کہ ہم نے انہی جن سے جہاد کرنا سا انہی سے ہم نے ہاتھ ملا لیا اب مجھے بتائیں انڈیا اور اسرائیل کیا ایک پیچ پہ نہیں ہے کیا ایک نہیں ہو چکے اب میرے ایک یہ بات آپ سے یہ ارز یہ کرنی ہے کہ جس طرح فلسطین اور کشمیر ویسے تو میپ میں دور ہیں لیکن باطل قوتیں جو ان کو ان پر مظالم دھاری ہیں وہ کٹھی ہیں حضرت امام مہدی کا فلسطین فتح کرنا بائی ڈیفولٹ وہ کشمیر کا فتح کرنا ہے یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں ایک کے ساتھ کیونکہ اگر آپ کشمیر پہ لشکر کشی کریں گے اسرائیل نے انڈیا کے ساتھ ہونا ہے آپ فلسطین پہ لشکر کشی کریں گے انڈیا نے اسرائیل کے ساتھ ہونا ہے اور آپ کے ساتھ کس نے ہونا ہے موالی والا لشکر پاکستان اور افغانستان یہ ایسے موقع پر اٹھ کے آئے ہیں پاکستان ایسے ہی دنیا کو آنکھیں نہیں دکھا رہا بھی ابھی پاکستان میں جو پریشر ہیں جو ویزے بنک کر دی ہیں دبائی کے سعودی عرب کے یہ سب جو سینکشنز کی باتیں ہو رہی ہیں جب پاکستان کو پریشر ڈالے جا رہے ہیں چاروں طرف سے اور یہ پاکستان کے اندر یہ جو حالات چل رہے ہیں یہ حکومت کو کھوکلا کرنے کے لیے آرمی کے خلاف جو ففٹ جنریشن وارڈ چل رہی ہے ہماری آرمی ہمیں سمجھنا ہے ہمیں اپنی آرمی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے کیونکہ یہی آرمی ہے جو حضرت امام مہدی کا لشکر بنے گی انشاءاللہ یہی آرمی ہے جس نے رشیہ کو شکست دی یہی آرمی ہے جس نے نیٹو کو امریکہ کو شکست دی افغانستان کے اندر افغانی بھائیوں کے ساتھ مل کے یہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں وہ ہمارے بغیرہ دورے ہم ان کے بغیرہ دورے ہیں یہ ہم ساتھ ہیں یہ موالی لشکر جو ہے نا یہ افغانستان پاکستان کا لشکر ہے بے شکر حضرت علامہ اقبال کا وہ شیر جس نے ابھی میں نے کیا تھا بھیر عرب کو آئی تھنڈی ہوا جانسے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے تو اب معاملات جو ہیں آگے آ چکے ہیں اب آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے غزوہ ہند بالکل سر پہ کھڑا ہے اور غزوہ ہند اور حضرت امام مہدی کا دور ایک ہے بے شکر اس کو ہم نے سمجھنا ہے یہ الہدہ الہدہ ادوار نہیں ہے یہ ایک ہی دور کی بات ہے اسی دور میں حضرت امام مہدی نے آنا ہے حضرت امام مہدی کے بعد دجال نے آنا ہے دجال کے بعد عیسی علیہ السلام نے آنا ہے اور انہی لوگوں کو جو غزوہ ہند پہ جو لشکر کشی کریں گے موالی والا جو لشکر ہے ان کو جنت کی بشارت دی ہے اللہ کے رسول نے ٹھیک ہے یہ سیدی سے ہم سارا ڈیکوٹ کیا ہم نے سارا معاملہ ہم نے کسی ضعیف عدیس کا سارا نہیں لیا جو کہ اکثر لوگوں کو شکایت رہتی ہے خوش قسمت ترین لوگوں میں سے اس لیے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوہ کا اینڈ اور اس کا انجام پہلے ہی بتا دیا ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں فتح دینی ہے ہمارا یہ ایمان ہے اور ایک اور میں کمپیرزن یہاں کر دوں جو کہ بڑا ضروری ہے کہ دجال کے مقابلے میں بھی مسلمان بڑے تکلیف میں ہوں گے اور بڑے کمزور ہوں گے دجال سٹرونگ ہوگا پوری دنیا اس کے قبضے میں آ جائے گی کہ وہ پوری دنیا پہ قبضہ کر لے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے یعنی کہ پوری دنیا اس کے قبضے میں ہوگی اس کے کنٹرول میں ہوگی اور جو مسلمان اس کی بات نہیں مانیں گے وہاں فاقہ کشی آ جائے گی وہاں پروپلمز آ جائیں گی تو یہ چیز ہم نے سمجھ لی ہے کہ یہ باطل سٹرونگ ہے حق کمزور ہے اسی طرح جب غزوہ ہند ہونا ہے باطل بہت سٹرونگ ہے باطل کے ساتھ کون کون کھڑا ہے امریکہ کھڑا ہے اسٹریلیا کھڑا ہے نیٹو کے فوج کھڑی ہیں اسرائیل کھڑا ہے انڈیا کھڑا ہے یہ جب غزوہ ہند ہونا ہے تو آپ کے خیال سے کیا یہ انہوں نے نیٹو جو فوج ہیں انہوں نے ساتھ نہیں آنا انہوں نے ہنڈر پرسنٹ ساتھ آنا ہے یہ ایون کے سعودی ایورپ بھی خلاف ہوگا بلوک آٹومیٹکلی واضح ہو چکے نا اب تو جی بلوک واضح ہو چکا ہے ہمارے ساتھ زیادہ سے زیادہ اگر کوئی آ گیا تو چائنہ تھوڑی سی بدد کر دے گا یا ترکی تھوڑی سی بدد کر دے گا یا رشیہ مفادات ہے نا اصل جو لوگ کھڑے ہوں گے وہ تو افغانستان اور پاکستان ہیں بلکل ایسے جو اصل جنہوں نے مجاہدین ہیں جو اصل جو اصل جو مجاہدین تو افغانستان کے ہماری فوج ہے نا ہاں جی بے شک ہماری فوج ہی مجاہدین ہیں نا بلکل ایسے انہوں نے پوری دنیا کی افواج کو شکست دی ہیں یہ پوری دنیا خائف ہے ان سے یہ چیز ہم نے سمجھنی ہے کہ یہ غزوہ ہند یہ بہت بڑا مارکہ ہے یہ کوئی چھوٹا موٹا مارکہ نہیں یہ جنت کی ٹکٹ ایسے نہیں مل گئی ہے یہ ایک بہت بڑا مارکہ ہے یہ بڑی بڑی جنگیں ملحمت القبرہ کے ہم فیز میں انٹر ہو رہے ہیں آگے غزوہ ہند بھی ہمارے سامنے کھڑا ہے حضرت امام مہدی ہمارے سامنے کھڑے ہیں حضرت یہاں پہ غزوہ ہند انیشیئٹ ہو رہا ہے ویری سون غزوہ ہند کے دوران ہی حضرت امام مہدی نے آنا ہے جو لگ رہا ہے اور حضرت امام مہدی کو بھی اسی لشکر نے سپورٹ دینی ہے کچھ حصہ وہاں جائے گا ان کی سپورٹ میں ان کی حکومت اسٹیبلش کرنے میں یہ سب معاملات آگے آٹومیٹک کنیکٹڈ ہوں گے یہ آگے بڑے آگے تیزی پکڑنے والے ہیں یہ اپیسوڈ بڑا ضروری ہے آپ سب دوستوں تک اس کو پہنچائیں جو جو لوگ حق کو سمجھنا چاہتے ہیں ان تک حق کی آواز پہنچائیں اور اس کے لیے تیاری بھی کریں اور تیاری کیسے کریں ہم نے اپنے رسائل سے کرنے ہیں اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہوں بھول جائیں سب لوگوں کو جو بھی ہماری پارک فوج کے خلاف کوئی بھی بات کرتا ہے اپنی پولٹیکل افیلیشنز کو اس وقت بھول جائیں ہم اس وقت فوج کے ساتھ کھڑے ہیں آپ ریڈی رہے ہیں آپ نے اس ریڈی رہنا ہے اپنی فوج کے ساتھ اپنی جان دینے کے لیے بھی اپنا مال دینے کے لیے بھی اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے کیونکہ یہ جنت کی ٹکٹ ہے یہ معاملہ داگے بہت آگے یہاں پہ وہ بات ہے کہ یہاں پہ لوجکس نہیں چلنی یہاں پہ خلوص سے دل چلنا ہے ہمارا ایمان آج سے ہم تیاری کریں کیونکہ ہمارے سر پہ کھڑا ہے ہمارے جذبے کی بنیاد پہ ہی ہمیں مرتبے ملنے ہیں اور یہ جو لوگ پاک فوج کے خلاف بھول رہے ہیں سمجھ لیں کہ یہ یہ غدار ہیں یہ غدار ہیں اور یہ باطل قوتوں کے اشاروں پر ناش رہے ہیں اچھا ہے میڈیا کر کہیں بھی ہوں اور وہ کہیں بھی سوشل میڈیا پہ کوئی بھی کیمپین چل رہی ہو کہیں بھی آپ کو پوسٹ ملیں وٹس ایپ پہ کہیں بھی فوج کے خلاف جو بھی بات ہوگی وہ اس وقت باطل قوتوں کی طرف سے ہوگی اور فوج کے ساتھ ہم نے کھڑے ہونا ہے ٹائم آ چکا ہے پاکستان کی ہم نے افاظت کرنی ہے ایک چھوٹی سے میں چیز ایڈ کر دیتا ہوں آپ کسی گفتگو میں یہاں پہ مجھے جس طریقہ سے ماشاءاللہ رزوان بھائی نے ایکسپلین کیا ہے کہ ہم نے فوج کے ساتھ کھڑے ہونا ہے پاکستان کے جو نقصان پچانے کی کوشش کر رہے ہیں خواہ وہ میڈیا کے ذریعے سے کر رہے ہیں خواہ وہ یہاں پہ اندرون نہیں کھانا جنگی کرنے بھی کوشش کر رہے ہیں یہاں پہ سیول واز کی کوشش کر رہے ہیں یہاں پہ آپ لوگ کو ٹیوریزم کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں یہاں پہ مجھے شفاق احمد کی ایک بڑی خوبصورت بات یاد آئی زاویہ پروگرام کرتے تھے پی ٹی وی پہ تو میں نے ان کا پروگرام سنا بھی اس کو نقصان پچانے کی کوشش کی وہ صفحہ ہستے سے مٹ جائے گا لیکن پاکستان ہمیشہ قائم رہے گا ایک ضعیف عدیس بیان کر دوں چلتے جلتے ویسے تو ہم نے پورا اپنا یہ ضعیف عدیس ایکشلی کانٹریٹ نہیں کر رہی ہے اس کو وضاحت کر رہی ہے میں صرف کرنا چاہتا ہوں تاکہ تھوڑی سی ایکسپلیریشن وضاحت مزید ہو جائے لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ تو بالکل انہوں نے خام خیالی میں یہ سارا انہوں نے تھیوری پیش کر دی ہمارے آگے میں اس لئے تھوڑا سا یہ رکھنا چاہتا ہوں آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ عدیس نویم بن حماد میں اپنے کتاب الفطن میں بیان کی ہے تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا اللہ ان مجاہدین کو فتح عطا فرمائے گا اور وہ ہندوستان کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے اور اللہ ان مجاہدین کی مقصد فرما دے گا یہاں پر بھی جنت کی ٹکٹ کی بات ہوگی وہ میچ کر گی بات ہندوستان پر لشکر کشی کی بات ہوگی جنت کی ٹکٹ کی بھی بات ہوگی بات میچ کر گی پھر جب وہ یعنی کہ جب وہ حکمرانوں کے بیڈیوں میں جکڑ کر واپس لے آئیں گے ادھر شام کی طرف اب یہ شام میں بھی بات ہماری میچ کر رہی ہے کیونکہ ہمارا ہیڈکورٹر جو ہوگا وہ شام ہوگا وہ ہم نے صحیح عادی سے واضح کر دیا تھا حضرت امام مہدی کا جو مرکز ہوگا ان کا وہ شام ہوگا وہ غوطہ کا مقام جو ہے اور یہاں پر بھی ہندوستان کے لشکر کو شام لے کے جانے کی بات ہوگی ہے یعنی کہ ہندوستان کے بات شاہوں کو جکڑ کر ہیڈکورٹر پنچھا ہے ڈاٹ کنیکٹ ہو رہا ہے نا یعنی کہ ملمات القبرہ میں بڑی بڑی جنگوں میں ہمارا جو مرکز ہوگا وہ شام ہوگا صحیح عدیث ہمیں چیز ملے یہ حدیث ہے ضعیف لیکن یہ جو چیزیں بیان کر رہی ہیں نا اسی کو اکسپلین کر رہی ہیں اسی کو اکسپلین کر رہی ہیں جب وہ جانے لگیں گے تو عیسی علیہ السلام کو شام میں پائیں گے یہ ہاں یہ جان کے وہاں پہ شام میں حضرت عیسی علیہ السلام کو پائیں گے بسی کے لیے ہے کہ جب یہ لشکر وہاں پہ پہنچے گا تو شام میں حضرت عیسی علیہ السلام کو پائیں گے یہاں پر یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر پر لائیں گے شام میں لیکن جب وہ جانے لگیں گے نا واپس تب حضی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ دجال آ چکا ہوگا اس وقت دجال آ چکا ہوگا اور دجال کے بعد ہی حضی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے اور یہی حدیث ایک اور جگہ پر بھی ملتی ہے صرف اتنے سے ایڈیشن ورڈز کے ساتھ کہ وہ لشکر جو ہے دجال کے خروج ہونے تک ہندوستان میں رہے گا یعنی کہ یہ جو لشکر جس نے غزوہ ہند کرنا ہے نا یہ دجال کے خروج تک ہونے رہے گا اسی حدیث میں لہتا سے وڈنگ وہ بھی ضعیف ہی ہے لیکن اس کا مطلب ہے کہ دجال بھی آ گیا حضی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے اور حضرت امام مہدی کا وہ شام کا ہیڈکوارٹر بھی آ گیا اور یہ اس میں غزوہ ہند بھی آ گیا یہ سب چیزیں کنیکٹ ہمیں یہ صحیح حدیث کے ساتھ ضعیف حدیث بتا رہی ہے ہم نے پہلے سعید اس کو ڈیکوڈ کیا پورے انداز اس کی ڈیفٹ میں جانے کی کوشش کی ہمیں یہ چیز معاملات واضح ہو گئے کہ یہ حضرت امام مہدی کے دوری کی بات ہو رہی ہے اس کے بعد پھر ہم نے صرف ایک ضعیف حدیث ملا کر اس اس کو مزید واضح کر دیا کہ یہ کوئی ہماری کوئی ہوا میں تیر نہیں چلا رہے ہیں یہ ایک ضعیف حدیث بھی اسی کی تائید میں ہے جو کہ بتا رہی ہے کہ یہ اسی دوری کی بات ہو رہی ہے اس پہ ہم اپنا سم اپ کریں گے اس کو ہم کلوز کریں گے اپنی اپیسوڈ کو جی ما شاء اللہ رضوان بھائی نے جس طریقہ سے ایکسپلین کیا ہے غزوہ ہند کا وہ تو اب کسی قسم کی کنجائش نہیں رہی اب ہماری ذمہ داری کیا ہے ہم نے کیا کرنا ہے بہت سارے سوالات بہت سارے دوست کرتے ہیں یورپ کے اور امریکہ کے کہ جناب ہم کیسے حصہ لیں گے میرے بھائی بات یہ ہے کہ انم العمال بن نیات آپ کا جذبہ آپ کے نیت اللہ تعالیٰ آپ کے لئے رستے فرام کرے گا اب اگر آپ نے غزوہ ہند میں شامل ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے نکلنے کے اسباب بھی پیدا کرے گا آپ کی نیت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ آپ کی ڈیوٹیاں بھی لگائے گا ہماری نیت یہ ہے کہ ہمیں اپنا جان مال ہر چیز ریڈی رکھنی ہے جان ہماری اللہ تعالیٰ کے امانت ہے آج بھی مرنا ہے کل بھی مرنا ہے تو کیوں نہ ہم لڑکا شہید ہو کر منیں اس سے بڑی اور صحابت والی کارل سے بات ہو سکتی ہے اور مال ظاہرت ہے وہ اس لئے ضروری ہے کہ اس وقت مال کے ضرورت پڑے گی شہداء کے لئے ان کے جنگ کے مدان میں لوگوں کے لئے زخمیوں کے لئے ان کی مدد کے لئے مال کے بھی ضرورت پڑے گی جو اسباب آپ کے پاس ہیں وہ تمام ریڈی رکھیں پاک افواج کے ساتھ کھڑے ہوں ہم نے پاک افواج کی فورس کا ایک حصہ بننا ہے ہم میں سے ہر ایک غزوہند کا سپاہی ہے ہر ایک نے اپنا کردار رضا کرنا ہے انشاءاللہ تاللہ نیکس ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ